اسلام علیکم آج میں حاضر ہوں میٹرک کی اردو کے ساتھ جو بہار اور کے نساب میں شامل ہوں آج میں آپ کو پڑھنے والا ہوں افسانہ اس سے پہلے میں نے افسانہ بھاوی جانو کی ویڈیو پویشٹ کر دی ہے یہ دوسرا افسانہ ہے اس افسانے کا عنوان ہے فرار فرار کے لکھنے والے ہیں سید محمد محسن سید محمد محسن کے بارے میں تھوڑا جان لے کہ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاہ رہا ہوتا ہے ان کی ایک کتاب یعنی ان کا ایک افسان بھی مجموع انوکھی مسکراہت اردو دنیا میں کافی مقبول ہوا تھا اور سید محمد محسن کے بارے مگر بات کرتے ہیں تو انوکھی مسکراہت کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحب کی پیدائش جس دس جولائی انیس سو دس بہت آسان ہے دس جولائی انیس سو دس کو پتنا میں محسن والد کا نام سید محمد رشید تھا انیس سو چھپیس میں رام موہن رائے سیمنیری پتنا سے میرکی امتحان پاس کیا انیس سو اٹھائیس میں پتنا کونیس جائی انیس سو اٹھائیس میں نفسیات کے ساتھ دیئے نفسیات کہتے ہیں سائیکلوچی کو نفسیات کے ساتھ دیئے اور انیس کے محسن پاس کیا انیس سو چونٹیس میں نفسیات میں ہی پتنا اینورسٹی سے امی پسٹ کلاس سے پاس کیا اور گلڈ میڈل حاصل دیا انیس سو اٹھائیس میں وہ پتنا کونیس شبہ فلسفہ یعنی کھلوسٹی میں آرزی طور پر لیکچرل تھی یعنی ٹیمپروری طور لیکچرل بہار ہوئی پھر انیس سو اٹھالیس میں پتنا اینورسٹی کے شبہ نفسیات یعنی سائیکلوچی ڈپارٹمنٹ میں پرمانین روح میں مستقل طور پر لیکچرل بہار ہوئی انیس سو سیرپن میں وہ شبہ نفسیات میں صدر شبہ نفسیات مقرد ہوئے یعنی ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف سائیکلوچی اور انیس سو چھوہتر میں وہ اپنی ملازمت سے سبب دوش ہوئے یعنی بوری تیار دے گئے ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراخت جو افثانوں کا مجموعہ ہے نفسیاتی ذاویے جو نفسیاتی مضامین کا مجموعہ ہے زخح کے پھول جو شیری مجموعہ ہے بہت اخت اس کے لئے بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی ہیں بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں سید محمد محسن کو تین بیٹے اور چار بیٹے تھے آپ نے انیس سو تہتر مرمیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی انجام کیا اور دس جولائی انیس سو دس کو قیدہ ہونے والے ڈاکٹر طرمت محسن دو ہزار دو میں انتقال کر گئے ان کا انتقال دے لیے ہوا تو اب آتے ہیں افثانے کے لئے اس افثانے کا نانہ فرار فرار جانتے ہیں بھاگ جار اس میں ایک جو قردار ہیں وہ آپ دیکھ لیں اس میں ایک قردار ہے جو ہے محمود محمود کی ایک ماں ہے جس کا ذکر آ رہا ہے وہ ماں نہیں ہے وہ آگے کہانی میں آگے افثانے میں آپ کو پتا چلے گا وہ ماں نہیں ہے لیکھ ماں کے لوگوں میں محمود کا ایک ساتھی ہے جس کا نام ہے عزین ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے خالدہ بس یہی اتنا ہی ہے اس میں خاص کرتا ہے محمود اپنے دسویں سال میں ہی یتیم ہو جاتا ہے اور باپ کے مرنے کے بعد ماں بھی اس کو چھوڑ کر گئی اس کو یاد دکھتے ہیں محمود کے عمر دس سال ہوتی ہے تو اس کے والد کے انتقال ہو جاتا ہے اور والد کے جیسے انتقال ہو جاتا ہے تو ماں بھی اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے ایسے میں مامو جو خود بھی غریب ہیں وہ اس کی دیکھ پال کرنے لگتے ہیں وہ اپنے مامو کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور وہ اتنی پریشانیاں جھیلتا ہے کہ وہ بچپن میں ہی خوشیار ہو جاتا ہے محمود کے مامو بہت سلچے ہوئے سیدھے ساتھی انسان ہیں لیکن اس کی مامی اس کو کہیں گے یعنی مامو کی بیوی وہ سیدھے ساتھی نہیں ہیں وہ اکثر بات پات پر محمود کے مامو کو ڈانٹی ڈبرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے بچپن سے ہی محمود کے ذہن میں عورتوں کا جو شبیح اُبھرتا ہے عورتوں کا جو تصور اُبھرتا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے وہ جب وہ ایسا سمجھتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہیں کیونکہ بچپن میں جو باتیں جو باتیں انسان کی ذہن میں آجاتی ہیں وہی باتیں ہمیرشک کے لیے رہتی ہیں بچپن سے یہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح اس کی مامی اس کے ماموں کو ڈانٹی ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ شاید دنیا کی ہر عورتیں ہر عورت ایسا ہی کرتی ہیں بہرحال آگے چلتے ہیں کہ محمود پڑھائی میں بہت اچھا رہتا ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود وہ پڑھائے میں پوری توجہ دیتا ہے اور کالیج سے ہوتے ہوئے یونیورسیتی تک ہوتا ہے یونیورسیتی کے آزاد فرسان میں جہاں وہ دیکھتا ہے کہ لڑکے اور لڑکے اور لڑکےوں کے ساتھ ہی تعلیم ہوتی ہے وہاں وہ تعلیم ہاں سے کرتا ہے محمود چونکہ جوان ہے اس کے دل میں بھی کبھی کبھی گتگتی پیدا ہوتی ہے لیکن بچپن کا وہی منظر اس کے آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے یہ افثانہ ساکیوچی یعنی پوری طرح سے نفسیات پر ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ ہر موڑ پر اس میں اسی طرح کے منظر ملے لے ایک دن اس کا دوست عظیم کہتا ہے کہ کہ یار تمہارے سینے میں دل نہیں لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک اثر نہیں تھا کل کلاس میں خالدہ کی طرح نے بچا بچا کر تمہیں ٹکڑی تھی کاش وہ مجھے اس طرح دیکھتی ہوتی تو یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا ہوں تو اس میں جواب دیتا ہے محمود کہ خیر مزاق ہوئر خطہ کرو بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی توہمت لگا رہے ہیں یہ بہت برا عظیم کہتا ہے یہ قسمت نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں ایسا کچھ دیکھتے ہیں اگر تم کو مجھے آسمانہ میں تو لے آؤ پہ کسی مہم پارا ہو شام میں کسی ایگزیبیشن میں چلیں گے کسی نمائش میں چلیں گے وہیں کسی ہوتل میں رہے ہیں تو عظیم کو یقین نہیں ہوتا ہے عظیم کہتا ہے واقعی چلو گی یاسے ویسے ہی بول لے ہو تو محمود فاتحانہ انداز میں کہتا ہے کہ محمود جب کسی سے دعویٰ کر لیتا ہے تو پیچھے نہیں نٹھا عظیم سے محمود وعدہ تو کر لیتا ہے لیکن محمود کے دل میں پھر عجیب کشمکس سی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے وہ کوئی گناہ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اندر سے بہت کمسور واقع ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہ بیمار ہو چکا ہے وہ کمسور ہو چکا ہے اور وہ نہیں جاتا ہے اگلے دن جب عظیم سے اس کی ملقات ہوتی ہے تو وہ عظیم بھی کہتا ہے کہ اس کی طبیت خراب ہوئی اس لئے وہ نہیں آ پایا بہرحال یہ محمود کا کردار ہے آگے کہا گیا ہے کہ یونیورسیٹی کے بعد وہ کمپٹیشن میں یعنی مقابلہ جاتی اندہان میں شامل ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے وہ ٹکٹی کلیکٹر بن جاتا ہے اور ایسے میں جب وہ گھر آتا ہے تو بلکل تنہائی کا احساس ہوتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اب اسے کسی ساتھی کی ضرورت ہے وہ گھر میں آتا ہے پرانی تصویروں پہ دیکھنے لگتا ہے اس میں اکثر لڑکیوں کی تو شادی ہو چکی ہوئی ہے بہرحال اسی میں ایک لڑکی کو محمود پسند کرتا ہے اور اس کے لئے شادی کی بات تہہ کر لگتا ہے لڑکی کا نام ہے زبیدہ زبیدہ جو بھی میٹری کے امتحان نہیں دی ہے بات ہوتی ہے کہ زبیدہ جیسے میٹری کے امتحان دے گی تو اس کے شادی ہو جائے گی زبیدہ میٹری کے امتحان دیتی ہے اور اس کے بعد دونوں کے شادی ہو جاتی ہے اب شادی کے دین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جیسے شادی ہوتی ہے تو زنان خانے میں محمود کو لے جائے جاتا ہے زنان خانے کو دیکھ کر مرمود کو اپنا پرانا گزرا ہوا دور یاد آتا ہے وہ لمحے یاد آتے ہیں کہ کیسے اس کے ماموں کو ڈانٹا کرتی تھی اس کو لگتا ہے کہ یہاں تو اتنی ساری عورتیں ہیں پتہ نہیں اس پر کیا حال یہ سوچ اس کی ذہن پر حاوی ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے بے ہوش ہو اب میں اس کے لئے کچھ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تو جواب ہے ڈاکٹر سیدی محسن کی پیدائش پٹنا میں ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش پتائیے تو ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش ہے دس جولائی انیس سو دس زیرے نصاب افثانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افثانہ شامل ہے تو زیرے نصاب افثانوں میں ڈاکٹر محسن کا افثانہ فرار شامل ہے ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے تو ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے تو ڈاکٹر سیدی محسن نفسیات پر مہارت رکھتے تھے اب مختصص سوالات میں ہیں ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر پانچ جملے لکھیں تو لکھ سکتے ہیں تدریسی سرگرمیوں پر پھر انیس سو چونتیس میں جب انہوں نے نفسیات پٹنا ایمیلسٹی سے ایمی فرس کلاس حاصل کیا گولڈ میٹل حاصل کیا تو وہ پٹنا کالیج میں شعبہ فلسفہ میں آرزی طور پر لیکچرل ہوئے اور پھر وہیں مستقل طور پر بھی لیکچرل ہوئے انیس سو تاریس میں انیس سو تیرپن میں وہ ہیڈ بنے اور انیس سو چوہتر میں وہ اپنی نوپلی سے دیتا ہے ڈاکٹر محمد محسن کے بارے میں سباہ لگتا ہے ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کرتی تو ڈاکٹر صحت محمد محسن کی تصنیفات یعنی کتاب کون کون سے تصنیفات ہیں تو انوکھی مسکرہ افثانوں کا مجموع ہے نفسیاتی زاویہ نفسیاتی مضامین کا مجموع ہے زخم کے پھول شیری مجموع ہے اور اگلا سوال ہے محمد ہی کردار پر پانچ جمعے لکھی محمد پر ایک لکھ سکتے ہیں کہ محمد اپنے دس سال کے عمر میں ہی یتیم ہو گیا جب وہ یتیم ہو گیا اس کے والد کے انتقال ہوا تو اس کی مامو اس کو چھوڑ کر چلی گئی جس کی وجہ سے وہ اپنے مامو کی سرپرستی میں چلا گیا مامو سیدھے سادھے تھے جبکہ اس کی مامو بہت ہی غصہ ور بہت ہی کڑیل مزاج کی تھی جس کا اثر محمود کو بچپن میں ہی ہوا اور یہ اثر اس کے عمر کے باقی ہی سمدھی ختم نہیں اب طویل سوالات ہیں دکٹر محمد محسن کے افثانہ نگاری پر ایک مضمون لکھی ہے افثانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجئے تو یہ دونوں سوالات آپ کو انتہان سے پہلے بتا دی جائیں گے آج کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ